نمشکار دوستو آج بہت دنوں بعد ہم پنجاب انیورسٹی چنڈی گٹ کی بات کریں گے کیا ہے یہ اپ ڈیٹ آپ لاس تک ضرور دیکھیں بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو رہے گی آپ کے لئے پیارے بچو آج ہم بات کریں گے ہمارے جیسا کی آپ جانتے ہیں ایکزامز کے ترند بعد انیورسٹی اوپن ہونے والی ہے انیورسٹی اوپن ہونے والی ہے ایک بڑی خوشی کیلہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ رہنے کی ویبستہ کرنے کی بات آ جاتی ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں چرچہ کرنے والے کیا سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ ہوسٹلز میں ایڈیمیشن کیسے پراپت کریں اور ہوسٹلز کی فیس کتنی رہے گی کیا کیا فیسلیٹیز اپنے کو ملے گی کیا کیا رولز ہمیں فالو کرنے ہوں گے یہ سبھی جانکاری اس ویڈیو میں آپ کو ملنے والی ہے تو پورانے میرے جتنے بھی سبکرائبز آ رہے ہیں وہ جاگ جائیں اور ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں کمنٹ کر دیں اور چینل کو اگر سبکرائب نہیں کیا ہے تو چینل جرور سبکرائب کریں اور اپنے سٹڈی گروپ کے اندر اس ویڈیو کو جادہ سے جادہ شیئر کریں بہت امپورٹنٹ بات شروع کرنے والے ٹوٹل ہوسٹلز کتنے ہیں ہمارے پنجاب انیورسٹی چنڈی گھڑ کے اندر ایٹ بوائز ہوسٹل ہے اور ٹین گرلز ہوسٹل ہے اس کے علاوہ ایک انٹرنیشنل ہوسٹل ہے فورن سٹوڈنٹس کے لیے اس کے بعد یہ سبھی جو ہوسٹلز ہیں ان کو گورن کر رہی ہے ہماری پنجاب انیورسٹی کے گورننگ باڈیز ان کے جو پروفیسرز ہیں ان کے وارڈن ہیں اور ان کو یہ سنچالت کیا جا رہا ہے ٹوٹلی گورنمنٹ ہوسٹلز ہیں یہ اب گورنمنٹ کے نام سے اگر ہم بات کریں تو کافی ساری ویڈیوز ڈلی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکیں گے کہ اتنی بڑیہ فیسلیٹیز ہیں اس کے اندر جو ایک عام سوچ لیے تو بھی گورنمنٹ ہے کیا ہوگا ایسا نہیں ہے آپ کو ملنے والا ہے ایمیزنگ انفرسٹرکچر آف دا ہوسٹل اس کے ساتھ ساتھ کامن روم ملنے والا ہے اس کے ساتھ آپ کو کمپیوٹر لیب ملنے والا ہے وائی فائی کنٹنیکشن ملنے والا ہے جم کی فیسلیٹی ملنے والی ہے آپ کو آنے جانے کے لیے سائیکل ملنے والی ہے اس کے علاوہ وزیٹر روم ہے جہاں پر آپ کے پیرنٹس آپ کے گیسٹ آپ کے آکر آپ سے بات چیت کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ ٹوئنٹی فور آور اوپن ہے کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہیں جب مرجی آ جا سکتے ہیں بوائز کے لیے گرلز کے لیے تھوڑی سی ریسٹرکشنز ہیں لائبری میں جا کر آپ پڑھ سکتے ہیں آؤٹنگ کر سکتے ہیں تو کالیج میں بوائز کے لیے کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہیں ٹوئنٹی فور آور اوپن ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں کی رولز کیا ہیں رولز بھی بڑے سمپل سے رکھیں گے ہیں ایک اٹینڈنس ملب ایسا نہیں کہ آپ کمرہ لے کے رہ نہیں رہی ہے یا جب مرجی آ رہے ہیں تو اٹینڈنس ہوتی ہے اور جب آپ نے گھر جانا ہے تو وارڈنس سے پرمیشن لے کر ریٹرن مر دے کے آپ کو اپلیگیشن دینی ہوگی اور ان کے بعد آپ کو ان سے پرمیشن ملے گی پھر آپ اپنے گھر جا سکتے ہیں یا دوستوں سے ملنے جا سکتے ہیں بل کی پیمنٹس جو ہیں وہ آپ نے ٹائم لی کرنے ہیں اگر آپ ٹائم لی پیمنٹ نہیں کریں گے تو آپ کا نوٹس نکلے گا اور اگر آپ پھر بھی پی نہیں کریں گے تو آپ سے ہوسٹل ویکیٹ بھی کرایا جا سکتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں فیس کی بھئی کتنے پیسے دینے ہوں گے ہمیں پیسے کی دو بات ہے نا تو پیسے بہت ہی نومینل ہیں ایک میں نے پوری ڈیٹیل ویڈیو ہے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ہوسٹل کی یہ تو میں آپ ایک اپس کے ریویو ویڈیو بنا رہا ہوں لگ بگ ٹوٹل کرنے پر دس ہزار پانس سو روپے کے قریب بنتے ہیں میں نے اس کو راؤنڈ آف کر دیا چار سو کچھ روپے بن رہے ہیں نبے کے آس پاس تو یہ دس ہزار پانس سو یہ لیگ خرچہ ہے اس کے علاوہ میس چارجز اور کنٹین چارجز ایکسٹر ہے یہ رہنے رہنے کیا ایکوموڈیشن ہے اس کے بعد اگر آپ ایڈیشنل فیسیلٹیز لیتے ہو ایسی والا روم لانڈری کا تو اس کے اوپر آپ کے ایڈیشنل چارجز جھوٹے چلے جائیں گے اور اس کے بعد ایک اور ایمپورنٹ بات کی اگر آپ فرس ٹیئر کے سٹوڈنٹس ہیں تو آپ کو چار ہزار سیکورٹی کے روپ میں شروع میں جمع کرانے ہوں گے تین سال کا گھر کورس ہے آپ کا تو تین سال بعد جب آپ کوسٹل چھوڑیں گے تب یہ اماؤنٹ جو ہے ریفنڈ ہو جائے گی سیکورٹی اماؤنٹ کیوں لیا جاتا ہے کہ اگر کوئی ہسٹل میں جس کمرے میں آپ رہ رہے ہیں اگر آپ اس کا کچھ نقصان کرتے ہیں تو اس کی بھرپائی جو ہے سیکورٹی اماؤنٹ سے کی جاتی ہے تو یہ جنرلی ریفنڈ ہو جاتا ہے اس لئے آپ کو اس کی چنتہ نہیں کرنی ہے اور اند میں ہم بات کریں گے کہ ہمیں ہسٹل کیسے ملنے والا یہ کیا سب ہی کو مل جائے گا نہیں جیسے آپ کے ایڈمیشنز ہوئے ہیں ویسے ہی آپ کے ہسٹل ملیں گے کیسے میریٹ کے ادھار پر میریٹ کیا ہے آپ کی چاہے وہ انٹرنس کی بات کریں چاہے وہ آپ کی اکیڈیمکس کی بات کریں ان کی میریٹ بنے گی اور اس کے حساب سے ہسٹل الوٹ کیے جائیں گے اور 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 ٹوینز شیرنگ آپ کے ہسٹل سے اس میں آپ کا جو پارٹنر ہوگا وہ بھی فوسیبلٹی نہیں ہے فارمز ایویلیبل ہو جائیں گے جیسی ڈپارٹمنٹ سکھولیں گے تو ڈپارٹمنٹ سے آپ کو فارم ملیں گے ڈپارٹمنٹ کے چیئرمن ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ ہسٹل دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے جب وہ سارے فارم بگرہ آپ کے چیک ہو جائیں گے سکروٹنی ہونے کے بعد بعد آپ کو مل جائے گا ہسٹل تو کیسی لگی یہ ویڈیو آپ نے مجھے بتانی ہے جادہ سے جادہ شیئر کرنی ہے کافی دن ہوگے آپ میری ویڈیوز کو شیئر نہیں کر رہے ہیں اس لیے ویوز نہیں آرہے ہیں تو پلیز پیارے بچوں آج آپ سے فرسے اویدن ہے کہ آپ ویڈیو کو جادہ سے جادہ شیئر کریں آپ کے لیے فری آف کاسٹ آپ کی مدد کر رہا ہے یہ چینل ایڈیوکیئر چینل ایڈیویشن میں آپ کو پتا ہے میں نے آپ کا کتنا ساتھ دی ہے ہر اپڈیٹ پہلے دی ہے تو اسی کے ساتھ ہی اس ویڈیو کو جادہ سے جادہ شیئر کرنا دھنی موسیقی موسیقی